اسلام علیکم اول آر جن آپ لوگوں کو css animation کے بارے میں بتاؤں گی css کی جو ہے میں نے transition وغیرہ اور دوسری property آپ لوگوں سے شیئر کر لی تھیں آر جن میں animation کا بتاتی ہوں animation basically کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی text کو کسی بھی style کو کسی بھی box کو یا کسی بھی shape کو جو ہے in form of rotation اور color change اس type کے animation سے ہم beautify کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں animation کے لیے ہم add keyframe کی property کو استعمال کرتے ہیں add keyframe کے اندر ہمارا کیا ہوتا ہے جس کو بھی ہم نے animate جس text کو یا جس data کو بھی ہم نے animate کروانا ہوتا ہے وہ from سے to تک جاتا ہے مطلب from background color red یعنی کہ کوئی بھی data اس کا background color red ہوگا اور وہ animate کرے گا till yellow جیسے میں نے یہاں پر ایک red color کا box create کروایا ڈیوکو استعمال کرتے ہوئے اس میں میں نے جو properties define کریں ہیں hide or width 100 pixels background color red animate name example وہ یہاں ہے ہمارے پاس animate duration 4 seconds یعنی 4 seconds تک ہمارا animation چلے گا let me run this دیکھئے red سے نکے yellow تک 4 seconds اگر میں اسی کو بڑھا دوں 4 seconds کو بڑھا دوں یا کام کر دوں تو یہ according to my time جو ہے وہ یہاں جو time میں define کیا ہے وہ seconds کے اندر define گیا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی time میں refine کروں گی وہ یہاں پر show ہوگا let me change this red one to green also this to green pop it and paste this now run this now run this یہ دیکھئے green سے start ہو رہا ہے yellow پر جائے گا تو جو بھی آپ animate کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ animation دیں گے وہ changes اس طرح سے آپ apply کر سکتے ہیں باقی تو تمام properties آپ اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں animation کی جو properties ہوتی ہیں وہ animation name ہوتا ہے جو کہ ہم keyframe کے اندر define کرتے ہیں اور پھر باقی animation کی properties like animation duration ہو گیا animation iteration ہو گیا delay ہو گیا میں آگے دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو like this کہ یہاں پر animation name دیا duration دیا اور اس کے بعد یہاں animation کو ہم نے الگ الگ percentage کے اندر define کیا کہ 0% چار سیکنڈ میں یہ 5 frame چلیں گے اور 0% پر red ہوگا اور اس کے بعد 25% پر yellow ہوگا 50% پر blue ہوگا 75 پر green اور 100 پر red again اب دیکھیں اس نے کیا کیا کہ color to change کیا کیا ساتھ میں position کو بھی change کیا کیونکہ میں نے یہاں positions define کرتی تھی کہ کیا کیا positions ہونی چاہیے done ہے next one is our animation duration property animation duration sorry animation duration ہم پڑھ چکے animation iteration count جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو وہ run کرے گا animation وہ تین بار run کرے گا iteration count کا مطلب ہے کتنی بار میرا animation run کرے اسی کے اوپر ہم نے just iteration count کی property apply کریے اور let me run this ایک بار ہو گیا دو and now it is the third one اور اس کے بعد یہ animation روک جائے گا اگر میں اس کو بڑھانا چاہوں تو میں بڑھا بھی سکتی ہوں اور اب میں run کروں گی بڑھا کے تو آپ دیکھ لیجئے یہ 5 بار چلے گا اور 5 بار چلنے کے بعد یہ روک جائے گا this is the last one چھے 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 alternate بھی کر سکتے ہیں یہاں پر different animation ہمارے like my move کر کے میں نے اس کو define کیا اور sorry left سے سے 0 پکسل سے 300 پکسل تک آپ چاہیں چاہیں آپ پکسل میں نے ایک rectangle بنائیا اس کو روٹیٹ کروایا اور اس طرح سے اور یہ sequence وائس 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 میں نے بنا کے تک لیا تھا اور اس کو animate کروا دیا ہے اس طرح سے یہ پاتھ کو استعمال کرتے میں بتا دوں گی لیکن آپ مجھے contact کرنا ہوگا تاکہ میں آپ کو فائل سینڈ کرنا بتا دوں اور اس طرح سے جو آپ data کو ریپریزنٹ کروا سکتے ہیں یہ ہمارا ماؤس پوائنٹر کو استعمال کر کے ہیں ہمارا dotted board ہے ماؤس پوائنٹر کی مومنٹ سے اس کو ہم بسکلی distortion کہتے ہیں جب ہم ماؤس پوائنٹر کے اوپر لے کے جارے ہیں یہ distorted ماؤس پوائنٹر کی دو پوزیشنز ہیں اس طرح سے distorted ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ دیکھیں جہاں جہاں آئے گا وہاں وہاں پہ ماؤس پوائنٹر ہوگا ایک ہمارا اس کو میں drag کر کے کہیں ہم جانس میں جیسے ہم لوگوں نے ورڈ کے اندر پڑھا تھا اور ایسے ہی یہ میں نے ایک شیپ جو ہے وہ create کروا کے اور اس کا hover کی property کو استعمال کرتے ہوئے color change کروایا ہے color animate ہے اور اس کے بعد کوئی بھی فائل چوز کر کے کوئی بھی picture آپ چوز کر کے وہ اس کو map کروا سکتے ہیں کہیں بھی place کروا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں لے لکھوں اپنی picture open دیکھئے اس طرح سے red color میں نے لیا تھا اور circular form میں تھی تو یہ میری picture چاہے وہ اس طرح سے map ہو رہی ہے map کیا ہو رہی ہے کہ یہ different variations کے ساتھ جو میں نے define کہ circular form میں آئے ہیں اور چھوٹے circle آئے ہیں بڑے circle آئے ہیں اب دیکھو جہاں جہاں پہ بڑے circle تھے وہاں چھوٹے ہوتے جارے ہیں مزید چھوٹے ہوتے جارے ہیں اور میں چھوٹے کرواؤں گی تو اور mouse pointer لے کے جاؤں گی تو اور چھوٹے چھوٹے ہوتے میں نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ infinite rainbow circle ہے یہ مستقل چلتا لے گا یہ اور یہ mouse event ہے میرے کہ mouse pointer لے کے جاؤں گی کسی بھی اس پیس کے اندر اس سے میں بھی گیمی کیریٹ کر گیا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آپ ایک دیکھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے جی ماؤس پوائنٹر کو اس طرح سے move کروا سکتے ہیں ایک ہی circular form میں آئے گا کہ جہاں جہاں آپ ماؤس پوائنٹر لے کے جائیں گے وہاں وہاں different color rainbow color اس کے اندر تو ان کو استعمال کرتے ہوئے create کرے گا next one is اس طرح سے circle نظر آئے گا آپ کو جہاں جہاں آپ mouse pointer لے کے جائیں گے وہاں وہاں پہ circle نظر آئے گا یہ ابھی center میں ہے جیسے ہی میں mouse pointer لے کے آؤں گے اپنی screen کے اوپر circle circle move کرتا وہاں نظر آئے گا ایسے ہی میری یہ line examples ہیں کہ line وہ create ہوتی میں نظر آئیں گی جیسے games کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ games کے اندر اس طرح سے line create ہوتی میں نظر آتی ہیں یا پھر snake game آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو snake game بھی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں using this animation ایسے ہی آپ لوگ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اکثر جگہوں پر آپ کا جو message ہے وہ اس طرح سے move کرتا وہاں نظر آئے یا message نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے animate کروا سکتے ہیں پلس آپ کا اس طرح سے animation ہوگا یہ بھی آپ animate کروا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی animate کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو ہے یہ dotted ہیں ایک سیکنڈ یہ اس طرح سے dots جو ہیں وہ different formation کے اندر move ہوگے اس طرح سے place ہو جائیں گے تو یہ کچھ آپ لوگ کے radar example ہیں یہ کچھ appear ہو رہے ہیں کچھ disappear ایسے ہی کچھ images ہیں جیسے میں نے یہاں sorry shapes ہیں جیسے میں نے یہاں create کروایا تھے یہاں پر آپ زیادہ shape create کروانا چاہیں اور animation apply کرنا چاہیں تو یہ میں نے image create کر کے دکھا دیئے ہیں کہ اگر آپ نے triangle بنانا ہے تو اس طرح سے poly line کو استعمال کرتے ہوئے line کو استعمال کرتے ہوئے line draw کر سکتے ہیں یہ سب apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ solar system میں بنا رہی تھی somehow اس سے create نہیں ہو پائے صرف دو جو ہے وہ اس کے orbit بنے ہیں اور دو orbit کے اندر میں مزید animate کرواؤں گی اپنے planets کو استعمال کرتے ہوئے تو جیسے ہی یہ ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کی coding آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ sparkle کریں ایک دم سے ہی sparkle ہوتا ہے ویب سائز کے اندر اکثر آپ نے دیکھاؤں گا کہ اس طرح سے آتا ہے اور پھر آپ کو نیوز ایڈ کروا دیں اس کے اوپر یا کوئی ہیپی موومنٹ ایڈ کروا دیں اس کے علاوہ یہ آپ کا ایک box ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک اور circle بنا کے اس کو drag فنکشن سے move کروایا ہے drag property استعمال کرتے ہوئے اس کے علاوہ آپ یہ gaming starts ہو گئیں یہ دیکھیں ان کلک کریں گے تو آپ کا اس طرح سے جو ہے وہ circles میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں میں نے circle بنا کے اسی circle کو میں نے استعمال کیا ہے اس کی radius کو بڑھا کے میں نے یہاں use کیا ہے اور اب یہ اس طرح سے آپ کھیل سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب یہ رینڈم کھیل ہے میں نے اس کے اوپر نہیں لگائی ہیں کتنا بھی آپ اس کو کلک کریں کتنا بھی آپ کھیل لیں یہ بڑھتا چاہا جائے گا ٹھیک ہے جی ایسے ہی یہاں پر دیکھیں ایک میں نے بنایا move the cursor اور نیچہ آپ کو ریکٹینگل باکس پڑے میں نظر آ رہے ہوں گے جیسے ہی آپ اس کے اوپر cursor move کروائیں گے تو دیکھیں اس طرح سے rectangle move کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور یہ drop ہوں گے نیچے اور اس میں بھی میں نے کوئی limitation ابھی تک set نہیں کریں انفائنائٹ ہی رکھا ہے جیسے mouse pointer آپ move کرتے رہیں گے آپ کے rectangle وہ اسی طرح سے بن بن کے گردتے رہیں گے یہ میں نے ایک image لیا ہے اور اس image کو میں نے in form of animation کروایا ہے کہ مستقل چلتا رہے گا جسے آپ لوگ اکثر google پر دیکھتے ہوں گے کیونکہ ایک ایک cartoon جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے مستقل جب ہمارا net نہیں چل رہا ہوتا اس میں اب تو شاید نہیں ہوتا ہے فرانے وقت تو ایسا ہوتا تھا اور cartoon جو ہے وہ اس طرح سے چلتا چلا جاتا تھا اور اس کے cactus وغیرہ آتے اس کے راستے میں جم کر کے ہمیں پار کرنے ہوتے تو وہ game جو ہے اس طرح سے animیت ہوتا ہے امید کرتی ہوں یہاں تک آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگ کو اس کی جتنی بھی ڈیٹیل چاہیے آپ لوگ مجھ سے ایمیل پر کانٹیک کریں میرا جی میل آئی ڈی گیون ہے اس پر کانٹیک کریں آپ لوگ اور میں آپ لوگ کو ڈیٹا جو ہے باقی سٹودینٹس جو ہیں جو ابھی مجھے جوائن کیا ہے جنہوں نے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کو شیئر بھی کیجئے گا دوستوں میں بتائیے گا کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ آنی میٹ کروا سکتے ہیں اللہ حافظ